کسان ویرو سچے کار میرے نام ہے درشن سنگھ اور آپ کا فارمنگ لیٹر جین پر ویلکم کرتا ہوں کسان ویرو آج آپ سبی کی ڈیمانڈ پر ہم سپیشلی کور کر رہے ہیں ایک سفل کسان کا ایچ ایف ڈیری فارم جو کی امبالہ ہریانہ کے اندر پڑتا ہے جو اس کی اونر ہے وہ سردار گرجید سنگھ جی ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ان کا شاندار پشنن تو دکھاؤں گا ہی لیکن اس ویڈیو میں ہمارا فوکس چار چیزوں کے اوپر اور رہے گا کہ کیسے اس کسان نے 20 لٹر والی گائے کو نسل صدار کے دم پر 45 سے 50 لٹر تک لے گئے اور دوسرا کہ کیسے آپ ایک گائے سے زیادہ بیانت لے سکتے ہیں اور تیسری بڑی بات کہ کوالٹی گائے کی کیا پہچان ہوتی ہے اور چوتھا ہمارا فوکس رہے گا جو کہ سب سے اجانے ضروری ہے کہ ایسا یہ کسان کون سا سیمن یوز کرتا ہے اور بھی کافی کچھ ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن انتھا تک جرور دیکھئے گا تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں اور جو کہ سانویر ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور پاس والی گھنٹی بھی جرور دیکھیں سبیر جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے کب ڈیری فارم یہ شروع کیا تھا اور آپ نے سپیشلی ایچ ایف کا ہی کیوں ڈیری فارم شروع کیا ہے میں نے سن دو جار دس میں ہی ایچ ایف کاؤس کا ڈیری فارم شروع کیا جو کی کافی میرے حساب سے میں نے اس سمیں calculation لگائی اور search کی کی کافی فائدہ مند بیجنس ہے agriculture سے لیٹر جتنے بیجنس ہم کرنا چاہتے ہیں تو ویر جی مجھے آپ اپنے پشووں کے بارے میں بتائیں جو آپ نے سب سے پہلے بریڈ خرید دی تھی اس کے بارے میں بتائیں آپ نے سب سے پہلے بریڈ خرید دی تھی وہ کتنے لٹر والی تھی اور آج آپ کتنے لٹر تک پہنچ چکے ہیں ایک دن کی production کے حساب سے جب میں نے سن دو جار دس میں سب سے پہلے گائی پرچیز کی تھی پنجاب سے گاؤں میں سے گھوم کے تو میرے پاس تقریباً 20 سے لے کے 25 لٹر تک کی گائی تھی اور وہ اگر پورے فارم کی ایوریج لگاتے تھے تو ایوریج 16-17 پہ ہی اٹھک جاتی تھی آج کی کیا سیچویشن ہے ویر جی آج کافی لمبا سمیں بھی میں اس کو نہیں کہوں گا سات اٹھ سال سے ہم پی ڈی ایف اے کے دوبارہ سیمن جو آ رہا ہے ایمپورٹڈ سیمن اس کو لگا رہے ہیں ہر برس اور ہر سال اس میں ملو 4-5 جنریشنز کی کاؤں سے ہمارے پاس آ چکی ہیں جو آج کی ہماری ایوریج ہے سردیوں کی ایوریج رہتی ہے 30-32 لٹر کی اور گرمیوں میں جو آ جاتی ہے 18-32 لٹر میں تو ویر جی ہم میں آپ جیسے سردیوں کا سمیں آ رہا ہے اب آپ کے پاس سب سے زیادہ ٹاپ کاؤں کتنا پروڈکشن کر رہی ہے ابھی حالانکہ ہرہ چارہ سٹارٹ نہیں ہوا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں ابھی آج کے ٹائم میں سردیاں آنے والی ہیں ہرہ چارہ کی کٹائی تقریباً دو ہفتے میں شروع ہو جائے گی ہمارے پاس سمیں ایک دو کاؤں ہیں جو 45 پلس دو دے رہی ہے تو سر مجھے آپ اپنی جو پشودن ہے وہ دکھائیں آپ اپنی ان گائیوں کے بارے میں بتائیں ہاں جی یہ کاؤں میری نمبر ٹویلو ہے یہ سیکنڈ لکٹیشن کی کاؤں سے یہ اس سمیں 42 43 45 کے آس پاس جو ہے ہر دن کا دو دے رہی ہے سر میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ ملکنگ کتنا ٹائم کرتے ہیں ملکنگ ابھی پچھلے تین چار دن سے میں نے تین سر تین ٹائم ملکنگ کی ہے ملکنگ آپ یہاں پہ ایچ ایف نسل کی ہولیسٹن فیزر نسل کی یہ گائی دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے سامنے آئے تو ویر جی ہمیں اس گائی کے بارے میں بتائیں گے یہ گائی جس کو تقریباً ایک مہینے قریب اس کو کاؤنگ میں آئے ہو چکا ہے یہ اس کی ماں کے نیچے ویدود بیالیس 43 لیٹر تھا اور یہ ABS کا گارڈیٹو سیمن ہے اس کی فیمیل ہے تو سر میں آپ کے پاس میں اور بھی شاندار گائی دیکھ پا رہا ہوں تو سر آپ مجھے اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے یہ گائی ایکچلی میری اڈر کے حساب سے میرے کو سب سے بیٹھ لگتی ہے فارم میں یہ بھی ABS کے سیمن کی ہے سر میں دیکھ پا رہا ہوں اڈر تو اور بھی کافی بڑے بڑے ہیں لیکن اس کو آپ کیوں اتنا زیادہ پریفر کر رہے ہیں اس کا جو ہے اس کا آڈر بلکل کمپیکٹ ہے پورا وائیڈ آڈر ہے پورا اٹیچمنٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سر میں مجھے آپ بتانا چاہیں گے جو نئے فارمر ہے ان کو کیسے پتا چلے گی آڈر کی کوالٹی اچھی ہے یا نہیں ہے آڈری کوالٹی ایسے آڈر نیچے لٹکا نہیں ہونا چاہیے جیسے یہ گائے کا جاتی ہے سمجھلو وہ آڈر میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمی ہے کمی ہے یعنی اس کا آڈر بلکل پروپر ہے میں دیکھ پا رہا ہوں میں آپ کو پاسے کور چڑھائی میں بہت ہی جیادہ ہے اور بلکل اوپر تک جوڑا ہوا ہے لاتوں کے ساتھ جو اس کی اٹیچمنٹ ہے کافی اچھی ہے تو کسان ویرو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار اڈر کوالٹی ہے تو سر اس کے علاوہ آپ بتا رہے تھے مجھے لیکس کے بارے میں لیکس کا کیا مہتب ہوتا ہے سر دیکھئے چھے کونٹر کا چھاڑے پانچ کونٹر کا انیمل ہے جو اتنا ویٹ بیلنس کرنا ہے وہ لیکس نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور گائے کی ہوف میں دکت آئے گی وہ بھی لیکس کی قارن ہی آئے گی ٹھیک ہے اور لیکس نہیں ultimately انیمل کو منٹین کرنا ہے لمبے ٹائم کے لیے تو مطلب کہ لیکس کا اور آرڈر کی کوالٹی بلکل ایسی ہو تو ہم بہت اچھی بلکل اچھی ہونا چاہیے لیکس کے ماملین آپ کو پھر سے میری جو دس نمبر گائے ہیں روز کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جیسے اس کی لیکس ہیں اس کی میرے حساب سے اس کی لیکس کافی مجبوط ہیں بلکل بلکل سٹریٹ تھونی چاہیے یہ ایک میری یہ سب سے اچھی گائے ہیں یہ گائے ہیں اس کی سیونتھ لیکٹیشن ہے اب کی بار یہ ساتھ می بار اب کی بار بھی آئی ہے اور یہ دودھ بھی اب کی بار بھی اس کا دوسر 37 37 لٹر کی قریب ہے اور پیچھلی لیکٹیشن میں اس نے 46 لٹر دودھ پہ پی گئی تھی تو سر بتائیں گے یہ اپنی فارم کی بچی ہے سر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو 3 4 دودھ دیتی ہے تو اس کا کیا کارن رہتا ہے کارن تو سر اپنی مینجمنٹ کے اوپر ہے ہماری فیڈنگ کے اوپر ہے اور سب سے بڑی بات ہم اس کو جو جس گائے کو چاہتے ہیں کہ لمبے ٹائم دودھ دے اس کی لیکس ہیں جو اس کی لیکس سب سے اچھی مجبورت ہونی چاہیے جو ہم سیمن سیلیکٹ کرتے ہیں ہمیں وہ سیمن سیلیکٹ کرنا چاہیے جو لیکس کے اوپر کافی اچھا بڑیہ طریقے سے اپنے فارم میں بریڈنگ میں امپرویمنٹ کرتا ہے تو سر آپ کے فارم کو بھی سات آٹ سال ہوئے ہیں اور اس کو بھی سات بار یہ بیاد چکی ہے اس کا خاص ریزن کیا رہا کی ہے آپ پاس اتنے لمبے سمیہ تک یہ گائے رہی ہے یہ تقریباً ہر سال اس کا ریکار آئی ہر سال گیار مہینے کے اندر بارہ مہینے کے در اس کو کا وی میں آنا ہی آنا ہے اس نے ایک بار بھی میرے ملی تھی اس کے بار میں نے اس کو تیار کیا اس کے بار اس کی لمبا ٹائم لگتا ہے گائے کو منیجمنٹ میں اس کو صحیح نیوٹریشن دینے میں اگر وہ لمبے ٹائم میں دو دیں تو سر میں آپ سے ایک جانکار یہ اور لینا چاہوں گا جو کسان بھائی لمبے سمیہ تک گائے پالن کرنا چاہتے ہیں لمبے سمیہ تک جیسے جیسے سکھا مادہ جتنا اس کو چاہیے جتنا اس کو اس کی بوڈی کے لیے چاہیے جتنا اس کو دودھ کے لیے چاہیے کئی بار فارمر کیا غلطی کرتا ہے بیسکل جو گاہوں کا فارمر ہے وہ سردیوں میں برسیم کا جارہ جاتا ہے تو اس کو بہت جیادہ ماترہ میں کھلا دیتا ہے لیکن اس سے پروٹین کی پلوتہ زیادہ ہو جاتی ہے انیمل دودھ یا یا ڈرائی میٹر اس کو یعنی کی بیلنس 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 رکھیں ڈائی میٹر سر کے کابین کے پندرہ بیس دن کے اندر میں سر اس کے علاوہ سر آپ کوئی اور خاص ٹپس دینا چاہوگے اس کے علاوہ خاص ٹپس تو یہ ہی لیکن آج کل مارکٹ میں بہت ساری کمپنی آئے کمپنی آپ نے پروفٹ پہ دھیان دیتی ہیں تو سر مجھے آپ بتانا چاہیں کہ آپ کون سا ملر مکشر یوز کرتے ہیں تاکہ کسی کمپنی بیشیش کا نام نہیں دوں گا سال میں دو بار روٹیشن کرتا ہوں مہینے کوئی اور ڈالتا ہوں ٹھیک ہے یہ فارمر خود ہی ریسرچ کرے کہ اپنے آس پاس کے فارمر سے ملے کون سی کمپنی کا مال بڑھیا ہے تو اپنے بیس پہ بہت اچھی جان کاری دی سر میں آپ کے اور پشود بھی یہاں پہ دیکھنا چاہوں گا یہ بھی گارڈ ایٹو سیمن کی ہے یہ بھی ایپورٹڈ سیمن ہے تو سر بتائیں گے اس کی کیا خاصیت ہے اس گائی کی اس کی خاصیت یہ ہے اس کی لیکس سکور اس کا بھی اچھا ہے اس کے لیوے پہ تھوڑا بھی سوجیس بھی ہے ایک طرف میں مہتر چار دن ہوئی ہے اس ابھی کابی میں ہوئے ہیں یہ بھی تقریب 37 لیٹر دور پہ چر رہی ہے تو کسان ویرو یہ تھا ہمارا آج کا پہلا پارٹ اس ٹیری فارم کے آپ کچھ پارٹ اور دیکھنے کو ملیں گے سستے میں پالر کیسے بنائیں بچے کیسے تیار کریں بہت کچھ تو آپ ہمارے ویڈیو میں